مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 20 محرم 1446 حجری ومطابق 26 جولائی 2024 عیسوی موضوع گرمی اور تقریبات میں تفریح اور نصیحت خطیب فضلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ ترجمہ سنواللہ صادق تعمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے یہ سب سے بہتر بات ہے جس سے گفتو کا آغاز اور اس کا خاتمہ کیا جائے میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جو اس کی رحمتوں کے نزول کا بعیت ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اس امت پر خیر المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوض فرما کر احسان کیا اور آپ کی سنت کو مضبوط تھامنے کو فتنوں اور بلاؤں سے بچاؤ بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حبیب اسوا اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ کریمانہ خسلتوں اور شریفانہ اخلاق کے مالک ہیں آپ کے آل و اصحاب پر سب سے افضل ترین درود پاکیزہ ترین سلامتی اور معزز ترین سلام ہو اور تابعین پر اور جوتا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اے اللہ کے بندو سب سے اچھی چیز جس کی وسیعت کی جا سکتی ہے وہ اللہ کا تقوی ہے اللہ تم پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اس کا تقوی سب سے اچھا توشہ اور عظیم ترین سامان ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کی رہو اللہ تمہارے سب عامال سے باخبر ہے شاعر کہتا ہے میں نے تقوی میں شوقت کو نمائیہ دیکھا قیامت کے دن اسی میں عزت و مقام ہے کیا ہی بہتر توشہ اللہ کا تقوی ہے اور یہ سخت دن کے لیے کیا ہی اچھا زخیرہ ہے مومنوں موسموں اور فصلوں کے پیدر پہ آنے میں سبق ہے شب و روز کی گردش میں عبرت ہے اور ابھی ان دنوں ہمارے لیے سلکتے موسم گرمہ کی گرم ہوا چل رہی ہے اور اس کی جھلسانے والی ہوائیں ہم پر بہ رہی ہیں جبکہ آرزویں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں اور نگاہیں انہیں غنیمت جاننے کے لیے بیتاب اور مشتاق ہیں اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ اس نے ہم پر اپنی ساری چادنیں پھیلا دی ہیں گھنے دراز سائیوں کو ختم کر دیا ہے اور دنیا میں گرم ہوایں بکھیر دی ہیں اور اپنے صورت سے پریشان کن گرمی پھیلا دی ہے جو باعث عبرت و نصیحت ہے اور جو ہمیں جہنم کی گرمی کی یاد دلاتی ہے صحیحین میں ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکوا کیا اس نے کہا اے میرے رب میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا تو اللہ نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی سردی میں ایک سانس اور گرمی میں ایک سانس چنانچہ تم جو شدید ترین گرمی پاتے ہو وہ جہنم کی گرم لپتوں سے ہے اور تم جو شدید ترین سردی پاتے ہو وہ جہنم کی سرد ہواوں سے ہے اور صحیحین میں ابو حریرہ رضی اللہ انہوں ہی سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپت سے ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہر سردی جو کسی چیز کو ہلاک کرے وہ جہنم کی سانس سے ہے اور ہر گرمی جو ہلاک کرے وہ جہنم کی سانس سے ہے اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا جو آدمی سورج کی گرمی میں ہو اسے قیامت کے دن کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے کہ سورج قیامت کے دن بندوں کے سروں سے قریب ہوگا اور اس کی گرمی بڑھا دی جائے گی اور جو آدمی دنیا میں سورج کی گرمی برداشت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ وہ ان عامال سے بچے جنہیں انجام دینے والے جہنم میں داخل ہوں گے کیونکہ کسی کے پاس اس آگ کو برداشت کرنے کی کسی میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ صبر خواہش نفس کی پیروی کرتے وقت تم نے دہکتی جہنم کو بھلا دیا جبکہ تم دو پہر کی دھوپ کی گرمی سے بچتے ہو جیسے کہ تم نے کسی جگری دوست کو دف نہیں کیا اور نہ تم موت کے وقت اس کے پاس حاضر رہے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے ایک جنازے میں دیکھا کہ کچھ لوگ دھوپ سے سائے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور گرد و غبار سے بچ رہے ہیں تو رونے لگے اور فرمایا جس شخص کی پیشانی کو دھوپ یا گرد و غبار لگتی ہے وہ داو دھبے اور پراغندگی سے ڈرتا ہے اے نفس موت سے قبل ایسا سامان تیار کر کہ جس سے تو منزل تک پہنچ سکے کہ تو ابس نہیں پیدا کیا گیا مسلمانوں ہمارے ملک اللہ اس کی حفاظت کرے کہ سربراہوں کی جن باتوں میں تعریف کی جائے گی ان میں حرمین شریفین میں خطبہ کے مختصر کرنے اور نماز کو ہلکی کرنے کی کریمانہ ہدایت ہے یہ ہدایت آسانی پیدا کرنے اور حرج کو دور کرنے میں شری مقاصد کے رعایت کرنے والی ہے اور موسمِ گرمہ کی شولہ زنحرارت سے نمازیوں اور عمرہ کرنے والوں کی صحت و سلامتی پر حریص ہے اور اس بات کی تاقید ہے کہ انسان کو اولیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سربراہوں کو بہترین اور بھرپور بدلوں سے نوازے اس پر وہ جو حرمین شریفین اور ان کے خاصدین خجاجوں معتمرین اور ظاہرین کے لیے پیش کر رہے ہیں مسلمانوں گرمی اپنی وسعتوں میں زندگی کی مشغولیتوں اور ذمہ داریوں اور کاموں کی تکان کے بعد گرمی کی چھٹی اور نفسیاتی سکون رکھتی ہے جہاں اس کی کشادگیوں میں تھکے ہوئے اور گرمی زدہ آرام کرتے ہیں تھکا ہوا آدمی اس کی کشادگی سے سکون و سرور کی چھنڈک اور بھرپور رہت کا اتمنان حاصل کرتا ہے تو کیا ہی خوش خبری ہے اس کے لیے جس نے اسے نیکیوں اور اطاعتوں سے آباد اور مزین کیا اور کیا ہی سعادت ہے اس کے لیے جس نے اسے خیر سے آراستہ کیا اور معمور کیا آنکھیں خوب خوب معصوبہ ہا رہی ہیں اور میں سب سے اچھے جانے والے پر کیوں نہ رو ہوں سب سے اچھی گھڑیوں پر جنہیں میں نے دائے کر دیا اور جنہیں میں نے غفلت اور ہلاکت خیجیوں میں کاٹ دیا امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا انسان کو اپنے زمانے کے شرف اور وقت کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے ایک لمحے کو بھی بغیر عبادت کے ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت وہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تو نے احتمام کیا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ آسانی سے زائے چلا جاتا ہے ہاں اللہ کے بندوں فرصت ایک بڑی نعمت ہے اس کی کما حقہ ہو وہی قدر کرے گا جس سے یہ نعمت چھینی گئی ہو پھر کوئی اقل مند شخص کیسے معزز وقت کو یوں ہی بیکار برباد کر سکتا ہے اور قیمتی زمانے کو بے کام تار تار کر سکتا ہے وہ وہی شخص ہوگا جس نے مواقع زائر کر دیئے اور ناخشکواریوں سے ہم کنار ہوا اور حزن والوں پریشانی میں رہا تو اے وہ لوگ جو فرصت کی وسط میں ہیں کیا کوئی ہے جو اپنے وقتوں اور گھڑیوں کے حفاظت کرے کیا کوئی ہے جو مہینوں اور سالوں کے فوت ہونے پر عبرت پکڑے اور کیا کوئی ہے جو اپنے دینوں اور لمحات کے گزرنے سے نصیحت حاصل کرے پھر وہ سال اور ان میں جینے والے گزر گئے پھر گویا کہ وہ سال اور وہ لوگ بس خواب ہیں اس کی گواہی کامل ترین طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیتا ہے میانہ رویو احتیدال اور بلندیو کمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقاہ سب سے اچھی مثال ہے جس کی پیروی کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریح سب سے پاکیزہ رہنوما ہے جس کو اپنایا جائے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظم و لطافت میں سب سے نمائیا اور انس و شفقت میں سب سے کامل ہیں سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھام لو ان کی سنت کی پیروی کرو اپنے ایمان توحید اور شناخ پر نازہ ہو باہم دل صاف رکھو سلح کرو رحم کرو نرمی برتو تم کامیاب ہو جاؤگے فائدہ اٹھاؤگے کامران ہوگے اور شاد کام ہوگے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیا آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن کا بیان ہے اور پہیزگاروں کے لیے ادا تو نصیحت ہے اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکتوں سے نوازے مجھے اور آپ کو سید استقلین کے طریقے سے نفع پہنچائے میں اپنی یہ بات اپنی جانب سے بغیر کسی طاقت و قوت کے کہتا ہوں اور اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور لغزشت اللہ عظیم جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں بلا شبا میرا رب بہت بکشنے والا بڑا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو دل کو ہدایت و روشنی سے معمور کرے اور میں اس پاک ذات کا شکر بجا لاتا ہوں اس نے ہمیں ایک ایسی شریعت سے مخصوص کیا جو اپنی رحمت انصاف اور مہربانی میں بلند ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو جہان والوں کے لیے باہر میں الفت و اتحاد کو قائم کرتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے مخلوقات کو نفیس ترین مقارم سے نوازا آپ پر اور آپ کے روشن و بابرکت علوہ اصحاب پر درود سلام ہو انہوں نے باہم سبقت اور مقابلہ آرائی کرتے ہوئے بھلائیوں کی طرف پیش رفت کی اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اوقات فوت ہونے سے قبل وقتوں کو غنیمت جانو انہیں ہمیشہ نیکیوں سے آباد کرو چھٹیوں کے ختم ہونے سے دنیا کے خاتمے کا سبق لو اور اس سے گزر جاؤ مومنوں معاشروں خصوصا شادی اور جشن کی تقریبات کے آزمین کو مسررت و تفریت کے مظاہر سے نوازنے والی اور شادمانی و فرحت کی پشاہ پہنانے والی گرمی کی چھٹی کی مشغولیتوں میں بہنے کے ساتھ آپ کو اللہ کا واسطہ ان تقریبات میں شریع آداب و زوابط کا پاس و لحاظ رکھیں میانہ روی سمجھداری اور حسن اعتاعت سے کام لیں فضول خرچی اسراف تکبر اور بقیہ دوسری معاصیتوں سے دور رہیں اور عمر درواز کواریوں کے مسائل کو حل کرنے اور مہروں کی مہگائی اور ان جیسی ان چیزوں کے سلسلے میں سنجیدگی سے کام لیں جو جشن کی تقریبات سے تعلق رکھتی ہیں امت مسلمہ سالوں کے گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہمارا فلسطین اور بابرکت اقصاء کے سلسلے میں امت کے احساس میں باقی ہے جو اس بات پر شاہد ہے کہ امت اپنے بڑے مسائل پر توجہ صرف کرتی ہے اس کے حل کرنے کے لیے کامیاب حل ایجاد کرتی ہے اور لڑائیوں اور تنازعات سے بچتی ہے اور سلامتی اور استحکام پیدا کرنے کے لیے عمل کرتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے نیک عامال قبول کرے اور ہمانیر عرضو اور توقعات کو پورا کرے جن سے وہ راضی ہو اور ہمارے آج کے ایام کو گزشتہ کل سے بہتر بنائے اور ہمارے مستقبل کو ہمارے حاضر سے بہتر بنائے یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو مومنوں کے اسوہ حادی و امین نبی مصطفیٰ پر جنہیں شرع مبین دے کر مبوس کیا گیا جیسا کہ اس کا حکم تمہیں رب العالمین نے واضح کتاب میں دیا ہے اس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ اور سارے فرشتے ہدایت کی طرف مخلوقات کو بلانے والے پر درود بھیجتے ہیں اور دل کی روشنی سے ان کی نیک آل کے لیے تعریف ہے جسے میرے قلم نے لکھا ہے ایسا درود جس کا سننے والا اس کی دھیمی اور بلند آواز سے اکتاتا نہیں اور جس کے دہرانے اور ظاہر کرنے سے زبانیں تھکتی نہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما چونیدہ نبی پر اے اللہ تو راضی ہو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم نیک صحابہ سے ابو بکر سے جو غار میں ان کے انیس ہیں عمر فاروق سے جو ملکوں کے فاتے ہیں عثمان سے جو بھرپور فضیلتوں والے ہیں اور علی سے جو عبرتوں اور تفکر والے ہیں اور بقیاد دسوں اشرہ مبشرہ سے اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم اور سخاوت سے اے عزیز و غفار اے اللہ قیامت کے دن ہمارے سلسلے میں ہمارے اسوہ نبی کی شفاعت قبول کر اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں صدا باقی رکھ اے زلجلال و علی کرام اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعے کی حفاظت کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن و پرسکون اور خوشحال و فارغ البنال بنا اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر اور حق و درستی سے امام مسلمان حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی اور ہدایت ہو اے اللہ ہماری سرحدوں پر تعیونات ہمارے سیکریٹی کے افراد کو توفیق یاب کر اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کے مکر کو اسی کی گردر میں لوٹا دے اور اس کی ساجش کو اسی کی تباہی بنا دے اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ کتاب سننے پر امت کو متحد کر دے اے سخاؤ فضل اور احسان والے اے اللہ ساجش کرنے والوں کی ساجش سے مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اور اسے تا قیامت پھر شکوح اور معزز رکھ اور ہر جگہ کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے رب العالمین اے اللہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا اور ہماری توبہ قبول کر لے بلا شبہ تو قبول کرنے والا رحیم ہے ہمیں ہمارے والدین ان کے والدین اور تمام مسلمان حضرات و خواتین زندہ و مردہ کو بخش دے بلا شبہ تو قریب ہے اور دعاوں کا سننے والا ہے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے